تو بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار سی مکرانی کی ریسیپی جو کہ کچن میں مودودہ چیزوں کے ساتھ بنے گی اور اسے بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور ٹیسٹ میں ایک دم چٹ پٹی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آئے ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک دم چٹ پٹی اور بہت ہی ٹیسٹی سی ریسٹورن سٹائل مکرانی کی ریسیپی آپ اسے پاسٹا کہیے بہت ہی مزدار اور فلیور فل بنے گی اور دینر اور لانچ کے لئے بہت ہی زبدیس ریسیپی ہے اور دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں تیچھے پٹی اور مزدار سی ہوگے کہ بچے اور بڑے سب ہی بہت شوق سے کھانے والے ہیں تو چلیے آئیے بنانے شروع کرتے ہیں کوئی بھی سٹیپ میس نہ کیجئے لال سبسکیبرن کو کلک کیجئے ساتھ دیگئی بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری مزدار ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ بھی پاسکے شیرن تم زب دیجے اس مزدار سی مکرانی کی ریسیپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک برطن میں شامل کریں گے ہاف کپ ہوگنگ آئل اس کے ساتھ شامل کریں گے تین سے چار لیسن کے جوے جنہیں بلکل چاپ سا کٹ کیا ہوا ہے اور اب اس میں شامل کر دیں گے چکن جو کہ ہم نے ہاف کپ لی ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے مینز کے ہاں پر ہم نے بونس چکن لی تھی اب جو لیسن ہے نا اس کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے فرائے کریں گے جس سے ایک مزدار سا فلیور ریلیز ہوگا اچھے سے آپ نے فرائے کر لینا ہے چکن کو جب تک کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اس طرح سے چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں نمک شامل کریں گے ہاف ڈیبل سپون ٹیس کی اکارڈنگ آپ کام یا دادہ کر سکتے ہیں تین سے چار ہری میں چیٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر لی ہے گاجر چکے ون کپ ہے چھوٹی چھوٹی کیوبس میں کٹ کیا ہوا ہے پیاز ہم نے لیا تھا ایک میڈیم سیس کا ایسے بھی کیوبس میں کٹ کیا ہوا ہے اور ون کپ ہم نے بند کو بھی لی ہے چکے چوبسی کٹنگ ہوئی بھی ہے ہاف ڈیبل سپون بھنا پیسہ گرم مسالہ ہاف ڈیبل سپون چیلی فلیکس اور ہاف ڈیبل سپون وائٹ پیپر اگر آپ کے پاس بلیک پیپر ہے تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں ہاف ڈیبل سپون حلدی شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب جو ہے ان ویجیز کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی ویجیز ایڈ کریں آپ کے پاس جو بھی ویجی ڈیبلز پڑے ہوئے ہیں جو بھی سبزیاں ہیں آپ لے کر اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں میرے گھر میں یہی سبزیاں آبیلے بل تھی تو میں نے یہ شامل کر دی اس مکرونی میں اور ہلکا سا ان ویجیز کو فرائے کرنے کے بعد یہاں پر ہم شامل کریں گے شملا میرچ چونکہ ہم نے ہاف کپ لی ہے اور تھوڑی سی جو ہے وہ لال بھی شملا میرچ ہے ان دونوں کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہوا ہے اب اسے سٹیج پر شامل کریں گے 2 ڈیبل سپون ونیگر یعنی کہ سرکا اور 2 ڈیبل سپون سویا سوس یہاں پر میں بتا دوں کہ ہم چیلی سوس نہیں شامل کر رہے اگر آپ زیادہ سپائسز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور چیلی سوس شامل کریں مجھدار فلیور کے لیے لیکن ہم جو ہے وہ نہیں شامل کر رہے تو مکس کرنے کے بعد 1 ڈیبل سپون کشمیری لال میں چیٹ کریں گے یہ جسٹ کلرنگ کے لیے ہوتی ہے اب اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سین ویجیز کو ہم تیز فلیم پر فرائیں گے تیز فلیم رکھتے ہوئے اس لیے فرائے کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ویجیز کا فلیور ہے مطلب کہ کرن چاہیے برکر آر رہے تو اس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اویل جو ہے وہ بہت اچھے سے سیبرٹ ہوا ہے ہم نے تیز فلیم رکھتے ہوئے اچھے سرہ سے ویجیز کو کوک کر لیا ہے تو اب اس سٹیج پر ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے ہاف کپ کیونکہ کیچپ سے جو ہے ایک مجھدار سا فلیور آئے گا اس لیے کیچپ کا آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اسے مجھدار سا سوسی سے ہماری مکرانی بن کا تیار ہوگی تو یہاں پر کچپ شامل کرنے کے بعد اچھے سے جو ہے وہ ہم مکس کریں گے اب کچپ شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ اسے جو ہمارا جو ہمارا جو کچپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ سبھی بہت اچھے سے چلا جائے گا بہت ہی مجھدار اور ایزی یہ مکرانی کی پاسٹی کی ریسپی ہے انشاءاللہ سے آپ ٹرائے کریں گے بچے اور بڑے سبھی بہت شوق سے کھانے والے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ریسپی میں چکن کو سکتے ہیں ویجیٹیبل کے ساتھ بھی یہ پاسٹا بہت ٹیسٹی لگتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے پاسٹا لے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے ستے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو یہاں پر ہم نے سمپل مکرانی کا ایک پیکٹ لیا تھا جسے ہم نے نمک اور آئل ایڈ کر کے بوائل کیا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے اس کا پانی نکال دیا تو اسے رکھ دیا تھا اور یہ کافی مطلب چپک گئی آپس میں تو اس کو جو ہے نا وہ الگ الگ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جو ہے وہ اس میں پانی شامل کریں جو کہ تھنڈا ہونا چاہیے تھنڈا پانی شامل کریں گے نا اور اس طرح سے جب آپ مکس کریں گے تو یہ خود بخود جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے گی اکسر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مکرانی خراب ہو گئی خراب نہیں ہوتی وہ اکسر جو اس میں پانی ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ پاسٹا آپس میں چپک جاتا ہے تو یہ بہت چوٹی سی ٹیپٹی آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیدہ پسند آئے گی تو یہاں پر ہمارا یہ مسالہ ہے یہ پاسٹے کا تیار ہو چکا ہے اس اسٹیج پر جو پانی ہم نے شامل کیا تھا اس کو ہم نکال لیں گے اور جو مکرانی ہوگی اسے ہم شامل کریں گے اس میں اس طرح سے ریسیپی میری اس اسٹیج پر اگر آپ کو تھوڑی سی بے اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح سے ایزی اور مزدار سی ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوتی رہیں اور اب اچھے سے جو ہے وہ مکرانی کی مکسنگ کریں گے تو مکس جو ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے کرنا ہے مسالے کے ساتھ کچھ اس طرح سے اس اسٹیج پر ہم نے لیا ہے مکرانی مسالہ جو کہ سپیشلی مکرانی کے لیے اور پاسٹاز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے جس ٹوئنٹی روپیس کا ہے اس سے جو ہے وہ مکرانی میں ایک مزدار سا فلیور ریلیز ہوتا ہے یہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ آلریڈی پڑھا ہوا تھا تو ہم نے شامل کر دیا مسالہ اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی جو ہم نے مسالے میں چیزیں ایڈ کی ہیں وہ بہت ہی مزدار سا اس کو مسالے کو بنا دیں گے لیکن اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں مکرانی فائنلی ہم اسے ڈش آؤٹ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی چٹپٹی کراری اور بہت ہی فلیور فل سی بنتی ہے آئی ہوپ کے ریسیپی انشاءاللہ سے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس مزدار سی چکن مکرانی کی اور اپنے فریمز اور فیملی کے ساتھ ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ریسیپی ہو آپ کو ایزی سے ایزی طریقے سے بتایا جائے تاکہ آپ ریسیٹو رنوالا ٹیسٹ اور زائی کا گھر میں بہت ہی آسانی سے ریسیپیز میں لے آئیں تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ایک دم چٹپٹی اور بہت ہی مجدار سی اور مزیدار سی بنی ہے انشاءاللہ سے میں آپ کے ساتھ ملوں گی مزیدار اور ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال تھنکس ور وچنگ فور مای ویڈیو اللہ حافظ